ہائی دیس ایز آتیف پرہمان اور آج میں اس کتاب کا ریویو کرنا جارہا ہے اس کا نام ہے دا پاور آف گیونگ سخاوت کی طاقت آپ اس ویڈیو میں اس کتاب کا ریویو دیکھیں گے دا پاور آف گیونگ عظیم جمال اور ہاروے میکنن کی مشترکہ تصنیف ہے اور ان دونوں رائٹرز کی خاص بات یہ ہے کہ عظیم جمال ہر مہینے کم از کم پندرہ گھنٹے رضا کرانا طور پر کام کرتے ہیں جبکہ ہاروے میکنن رضا کرانا طور پر فلاہی تنظیموں کے لئے چند آگٹھا کرتے ہیں رائٹر نے اس کتاب کو پانچ اسوں میں تقسیم کیا ہے سخاوت کیوں کی جائے آپ کیا دے سکتے ہیں کس کو دینا چاہیے سخاوت کب کہاں اور کیسے کرنے چاہیے اور ترک کر دیجئے سخاوت کی طاقت کسی کو کچھ دینا اور اس کی مدد کرنا انسان نے رشتوں کو علامتی طور پر مضبوط کرتا ہے سخاوت کرنے سے دونوں فریقوں کا فیدہ ہوتا ہے جو کرتا ہے اس کو بھی اور جس پر کی جاتی ہے اس پر بھی تو زیادہ زیادہ سخاوت کریں جو سائنزانوں نے ایک تحقیق کی ہے ریسنڈلی اس سے ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ زیادہ زیادہ سخاوت کرتے ہیں قدرت ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ جسمانی طور پر وہ رہانی طور پر دوسروں لوگوں سے مضبوط ہوتے ہیں اور اگر کبھی وہ بیمار ہوں یا انہیں کوئی چوٹ وغیرہ لگ جائے تو وہ ان کی جو ریکاوری ہوتی ہے اس سے جلدی جسے جلدی واپس آ جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں نیک دمنائیں ہوتی ہیں اس لئے جو سخاوت کرنے والا ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے ایک عام شخص ہے جو سخاوت نہیں کرتا اس سے بہت بہتر ہوتا ہے اہم سوال یہ ہے کہ دینا کیا چاہیے ہر ایک شخص کے پاس اتنے رسورسز نہیں ہوتے کہ وہ فانڈیشن کو اتیہ دے سکے یا نگت رقم دے سکے لیکن سخاوت کی اور بھی کے قسمیں ہیں یعنی کہ مشکل وقت میں کسی کا ساتھ دے دینا کسی کو اچھا مشورہ دے دینا غمزدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ فیلنگ شیئر کرنا انہیں واپس لے کے آنا ان کے غموں کی دنیا سے نکالنا مشکل وقت میں کسی کا ساتھ دے دینا ہی بہت بڑی سخاوت ہے اور آج کل تو کسی کا ویو پورا سن لینا ہی جو اس مجودہ دور میں کسی کی بات پوری سن لینا ہی بہت بڑی سخاوت ہے کسی کو علم سخا دینا کسی کی رہنمائی کرنا اور کسی میں امید پیدا کرنا بھی سخاوت ہے آپ کو ان لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا جو حقیقت میں آپ کی مدد کے محسطیق ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سرف کریں اس کے بعد اپنے خاندان کو پھر کمیونٹی کو پھر ملک کو پھر جو فلاحی تنظیمیں ہیں اس کے بعد دنیا کے تمام انسانوں کو کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ وہی رویہ اپنائیں جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اپنائیں لوگوں کی مدد کریں تاکہ وقت پڑھنے پر لوگ بھی آپ کی مدد کر سکیں آپ کے احتتام پر رائٹرز نے بڑی دلچسپ بات بتائی ہے کہ اپنی تمام غیر ضروری سرگرمیاں جو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں انہیں ترک کر دیں اور مہینے میں کسی ایک دن کا انتخاب کریں جب آپ لوگوں کی مدد کر سکیں اس مدد کرنے میں جو آپ کو سکون ملے گا وہ سکون آپ کو کبھی بھی کسی چیز میں نہیں مل سکتا ہائے میں ہوں عاطف ریمان اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سرکرائب کریں مزید ریویو کے ساتھ میں پھل حاضر ہوں اللہ حافظ